اسلام علیکم متیولا جان ایم جے ٹی وی سپریم کورٹ کا پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ نے اپنے مختصر حکم میں پی ٹی آئی کے اندر جو انٹرپارٹی انتخابات نہ ہونے کے باعث جو انتخابی نشان تھا اس کو واپس لینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا بہت تنقید بھی ہوئی سپریم کورٹ پہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ پہ بھی جس کے بعد سوچل میڈیا پہ جو طوفان آیا اور پھر حکومت نے ایک جی آئی ٹی بھی بنا دی کہ ایسے اکاؤنٹس کی انویسٹیکیشن کریں گے کہ جو کردارکوشی کر رہی ہیں یا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ پہ ذاتی حملے کر رہی ہیں تو آج جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد تو مزید واضح ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ پہ جو جائز تنقید ہو رہی تھی وہ بالکل جائز تھی کیونکہ اب جو وجوہات سامنے آ رہی ہیں اس فیصلے کو آج چونتیس صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے اس کو پڑھ کے کچھ جو میرا تاثر جو میرا امپریشن مجھے ملا وہ یہ کہ سب سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا یہ تحریر کردہ فیصلہ ہے باقی دو ججز جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مسارت حلالی نے ان اس کی تائید کی ہیں تینوں ججز نے متفقہ فیصلہ دی ہے کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے کوئی اضافی نوٹ نہیں ہے اور مگر اس کے اندر جو لینگویج یوز کی گئی ہے اور جس ترتیب سے وجوہات بیان کی گئی ہیں اس سے یہ بڑا ہی سٹرونگ قسم کا ایک تاثر ملتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے اتنی محنت کی ہے یہ فیصلہ لکھنے میں کہ جتنی محنت شاید الیکشن کمیشن نے پٹیچن لکھنے میں نہیں کی ہوگی اور پھر اتنے دلائل شاید اس فیصلے کے مطابق اتنے دلائل آرگومنٹ اور منطق جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے وکیل ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے نہیں پیش کیے جتنے اس فیصلے میں ہمیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی اپنی جو استدلال ہے یا اپنی منطق اور دلائل ہیں وہ نظر آ رہے ہیں بہت کم کہیں ایک آج جگہ پہ جا کے کسی بھی وکیل کا حوالہ دیا گیا ہے زیادہ تر تو چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے اپنے فیصلے کے شروع میں ہی انہوں نے جس کو کہتے ہیں لتارنا شروع کر دیا نا طریقہ انصاف کو اچھا وہ آغاز کیسے کرتے ہیں یہ بھی بڑا دلچسپ ہے وہ آغاز کرتے ہیں ایک بڑے کول سے کہ جی ایک سیاسی جماعت کے بانی نے جو کہ ایک وکیل ہیں اس کیس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جماعت کے اندر جمہوری کلچر کے فروغ کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن لازمی ہیں اور یہ انٹرا پارٹی الیکشن خفیہ موٹ سے ہونے چاہیے تاکہ یہ جو کوئی بھی سیاسی جماعت کسی کی ذاتی جاگیر نہ بن جائے پارٹی کے اندر قیادت کی صلاحیتوں والے لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے جو پارٹی کے اندر انتخابی عمل ہے بہت ضروری ہے موجودہ حکمران اشرافیہ جان بوجھ کر سیاسی جماعتوں کے اندر الیکشن کرانے کا مخالف ہے جو پارٹیوں کو یک طرفہ طور پر اپنی ذاتی خواہش پر چلا رہا ہے اب ایک فریق کا وکیل ہے اس نے کوئی اچھی بات لکھ دی آپ سپریم کورٹ جو ہے اس اس بات سے ہی اپنے فیصلے کا آغاز کر رہے ہیں یعنی کہ آئین کی کسی شخص سے نہیں بلکہ ایک فریق کے وکیل کے کسی مکولے سے امپریس ہو کہ وہاں سے بسم اللہ ہی آپ نے ایک جو ہے فریق کے وکیل سے شروع کر رہی فریق بھی کیا کمپلینر تھا جو ناراض کارکون پی ٹی آئی کے ان میں سے ان کے ایک وکیل ہے نام نہیں انہیں لکھا لیکن ان کے شاہ بڑی پساند آئی چیف صاحب کو بات تو اپنے فیصلے کا آغاز ہی وہاں سے کر دیا بس یہ حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے ججوں جنرلوں کو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کی بڑی فکر رہتی ہے یہ ایک الگ بحث ہے اس پہ الگ بحث کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پہ تنقید یہی آتی ہے جب بھی سوشل میڈیا پہ پر پپیگنڈا ہوتا ہے سیویلین حکومتوں کے خلاف یا حکمران جماعت یا کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف جو کسی زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے ٹرولز سے جب عمران خان اور ایک پیج پہ تھے تو یہ جی آہ خاندانی پارٹیاں ہیں یہ موروسی سیاست ہے باپ جاتا ہے بیٹا آ جاتا ہے تو بڑی فکر ہے ہمارے جرنیلوں کو بھی اور اور پھر ہم نے دیکھا ہے ججوں کو بھی بڑی فکر رہی سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کی ہم نے دیکھا وہ تریسٹھ ایک بھی ایک تشریح کی تھی چیف جسد عمرتہ بندیال نے اپنے بینچ میں اور اس میں کہا تھا کہ یہ پارلیمنی پارٹی یہ ہوتی ہے اور جو پلیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جو منحر فراقین ہیں وہ پارٹی کے چند معاملات پہ ہدایات کے برخلاف ووٹ دیں گے تو وہ شمار نہیں ہوگا یعنی پارٹیوں کے اندر کی جو معاملات ہیں وہ ہمارے ججوں جرنیلوں کو بڑے فیسینیٹ کرتے رہے ہیں اور اس والے سے آئین کی تشریح بھی ہوتی ہی ہے اور تریسٹھ اے بھی ایک ایسے ہی فیصلہ تھا تو لگتا یہ کہ ایک اور ہی ہے تریسٹھ اے کا فیصلہ آ گیا اور اس کی وجہات میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں مگر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر آپ تفصیلی فیصلے میں آپ اتنی بڑے اصول وضع کر رہے ہیں تو باقی سیاسی جماعتوں کے الیکشن کیا ہوئے کیا باقی سیاسی جماعتوں کے الیکشن جو ہیں وہ خفیہ ووٹ سے ہوئے کیا باقی سیاسی جماعتوں کے الیکشن میں بلا مقابلہ امیدوار نہیں چونے گئے اور پھر یہ باقی سیاسی جماعتیں کیا ان میں موجود حکمران اشرافیہ جو ہے وہ اپنی ذاتی خواہشات پہ نہیں چلا رہا تو بارہل آہ تو آرٹیکل سترہ کا جو اصول ہے اس فیصلے میں اس کو ٹچ ضرور کیا گیا جیسے وہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں نا سیاستدان جیسے خان صاحب دیتے تھے تو سپریم کورڈ نے بھی آرٹیکل سترہ اور آئین کا بھی ٹچ دے دی ہے کیونکہ پہلے تو یہ ایشو نہیں تھا آرٹیکل سترہ لیکن اس کو کیا ٹچ دی ہے ہم آگے جا کے آپ کو بتاتے ہیں پھر سپریم کورڈ چیف جست لکھتے ہیں کہ فیصلہ کیونکہ اگر دیر سے ہوتا تو پھر الیکشن ڈی ریل ہو جاتے اور اب بغیر ایک پارٹی کے اس کے سمبل کے ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے تو ایک پارٹی کو باہر کرنے سے الیکشن ڈی ریل تو نہیں ہوتے نا الیکشن تو ساری پارٹیوں کو بھی اگر نکالنے تب بھی ہو جاتے ہیں زیولہ کے دور میں بھی الیکشن ہوتے رہے مشرف کے دور میں بھی ہوتے رہے الیکشن تو پارٹیوں کیا ہوتی ہیں غیر جماعتی بھی اس ملک میں الیکشن ہوئے بہرحال پھر کہتے ہیں کہ وہ اس فیصلے میں پورا ایک کرونالوجی آف ایونٹ بیان کرتے ہیں اور قانون ری پروڈیوز کرتے ہیں الیکشن ایک میں کہ انٹرا پارٹی الیکشن بہت ضروری ہیں اور الیکشن کا سرٹیفکیٹ کمیشن میں جمع کرانا ضروری ہوتا ہے اور اگر وہ نہیں ہوگا تو نشان نہیں الیکشن کمیشن دے گا وہ قانون ری پروڈیوز کی ہے اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے پہ نشان دینے سے انکار کر سکتا ہے جوڈیشل مسئلہ یہ ہے کہ انکار تو کر سکتا ہے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ صرف ایک پارٹی کے والے سے جتنی محنت کی گئی ہے الیکشن کمیشن میں بھی ہائی کورٹوں میں بھی اور اب سپریم کورٹ میں آ کے تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جوڈیشل اور جو الیکشن انجینرنگ جو ہونی تھی وہ آلڑی ہو چکی ہے پولنگ ڈے پہ بھی شاید اتنی ضرورت نہیں رہے گی اس کی اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس فیصلے کے اندر کے الیکشن کمیشن نے اس پارٹ پی ٹی آئی کو شوکر نوٹس بھی دیا گیا تھا اور شوکر نوٹس کے جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئینی طور پر پارٹیوں سے نہیں پوچھ سکتا اس شوکر نوٹس میں مزید وقت مانگا گیا تھا اور پھر چوبیس سرکاس دوزار اکیس کو الیکشن کمیشن نے مولد دے دی بائی دائیوہ الیکشن کمیشن بڑے مزے سے مولد دیتا رہے وہ انتظار کرتا رہے ٹھیک آگے جائے اور الیکشن کے قریب آکے پھر ہم پوچھیں ہیں تو الیکشن جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جو مولد ماغ رہے یہ بعد میں ان کے اپنے قلعے بھی پڑ سکتی ہیں بارحال تو چیف جسس آپ کہتے ہیں کہ جب الیکشن کمیشن نے مولد دے دی تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ الیکشن کمیشن سیاسی طور پر جانبدار تھا کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی وفاق اور دو صوبوں میں حکومت میں تھی یہ بڑی ایک عجیب منطق ہے ویسے مجھے سمجھ نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کیونکہ ایک پارٹی وفاق میں اور دو صوبوں میں اگر حکومت میں ہے تو الیکشن کمیشن اس کے خلاف یا اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہ منطق دی ہے چیف جسس نے کیا ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ حکومت وقت کے خلاف نہیں جا سکتا ہمارے تو آئینی دارے بھی حکومتے وقت کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ ہو جائے فیصلے بھی آتے رہے ہیں کیا الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ نے ہماری سیویلین حکومتوں کو وقت میں نہیں ڈالا رکھا نواز شیف کو اٹھا گے باہر پھینگ دیا پنامہ بینچ میں اور کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیسے سیاسی طور پر جانبدار ہو سکتا ہے پی ٹی آئی تو وفاق میں بھی حکومت میں مطلب سپریم کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حکمران جماعت جو حکمران جماعت اگر ہے تو الیکشن کمیشن اس کے خلاف جو ہے وہ سیاسی جانداری کا مظاہرہ نہیں کرے یہ عجیب بیسے منطق ہے اور اگر اپوزیشن میں ہوتی تو ہاں پھر تو الیکشن کمیشن کیونکہ الیکشن کمیشن تو آئینی ادارہ تو ہے لیکن حکمران جماعت کے اثر میں تو آ جاتا ہے اب یہی منطق کو یہی دلیل دی جا رہی ہیں اچھا پھر اس میں کوئی مطلب اس تمام معاملات میں چیف جسس جو ہیں اپنے پرسنل آرگیومنٹیٹیو قسم کی یہ ججمنٹ لکھ رہے ہیں اور شروع سے انہاں نے وہ کل کرنا شروع کر دیا ہے ابھی تک وہ دلائل نہیں آئے الیکشن کمیشن کے وکیل کے اس سے پہلے ہی چیف جسس آپ نے اپنے مدلل اور اپنے استدلال سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے فیصلہ لکھنا شروع کر دیا ہے یہ وجوہات بتانی شروع اور پھر وہ ترتیب بتائی کہ کب کب الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا اور کب کب جو ہے الیکشن کمیشن آہ نے شوکاز نوٹس دیا اور پھر الیکشن کا موقع دیا اور پھر آخر میں بیس دن کا موقع دیا وہ ساری ترتیب بتائی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ الیکشن کمیشن تو بڑا مناسب وقت دیا تھا اب اب میرے خیال میں یہ کوئی question of law نہیں ہے کہ مناسب وقت نہیں ملا کیونکہ مناسب ماحول کی بات ضرور ہے اور ویسے بھی جو نو مئی کے بعد کے حالات تھے سپریم کورٹ کا اس سے کیا تعلق ہے اگر پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگ کی ان کو ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے آدھے انڈرگراؤنڈ ہیں کوئی لا پتہ ہو گئے پھر سامنے آگے ہیں اور ویسے بھی اگر وہ خود نہیں آ رہے سپریم کورٹ میں خود نہیں بات کر رہے تو عدالتوں کا کیا ضرورت ہے پوچھنے کی کیونکہ لا پتہ لوگ اگر وہ خود نہیں بولیں گے تو سپریم کورٹ سوہ موٹو کیوں لے گی یا سپریم کورٹ کا کیا مسئلہ ہے کہ لوگ ڈر کے مارے عدالتوں میں نہیں آ رہے یہ سپریم کورٹ کا مسئلہ نہیں ہے جس نے انصاف لے نا عدالتوں میں آ اور کھڑے ہو کے بات کرے جہ جنگوں کیوں پس آتے ہیں بہرحال یہ اب یہ بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے بڑا مناسب وقت دیا لیکن ایک بات یہ تاں ہے کہ مناسب وقت تو دیا کیا مناسب ماحول بھی تھا ایک اسی جماعت کی اگر بات کر لیں پی ٹی آئی کے لیے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو بھول کیوں جاتی ہیں وہ کیوں یہ سمجھتی ہیں کہ کمرہ عدالت جو اترا بڑے کمرے بنے میں ان کی ہزار ہزار فٹ کی چھتیں تو ان کے اندر بیٹھ کے ان کو باہر سب ہنکی انڈوری نظر آتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا مثالیں امریکہ کی دیتے اور یورپی ممالک کی عدالتوں کی اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں آ کے بتائے تو پھر ہم کچھ کریں نا اور جو بتاتے ہیں تو اس پہ کمیشن منا دیتے ہیں کمیٹیہ منا دیتے ہیں چل سو چال جی آگے چلو کام کوئی ججمنٹ آج تک کسی مسنگ پرسن کیس میں بھی نہیں آئی اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ لگ یہ ہی رائے کہ جیسے بی ٹی آئی کو تو بڑا موقع دیا گیا بڑے سکون سے الیکشن کرا لیتی ادھر کنونشن حال اسلامباد میں الیکشن کرا لیتی ساری پارٹی آ جاتے بڑے بڑے لیٹر آ جاتے سپریم کورٹ کو اس سے کوئی غاز نہیں کہ وہ نو مہی کے بعد کیا ہو رہا تھا وہ کہتے ہیں الیکشن کیوں نہیں کر رہا ہے تو سارا جتنا ڈاکھانے کا ریکارڈ تھا نا جو الیکشن کمیشن خط لکھتا رہا ہے وہ سارا جیجمنٹ میں انہیں ڈال دیا کہ دیکھیں جی الیکشن کمیشن نے تو اتنا موقع دی اتنے خط لکھے اور پھر یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن تو بڑی لچک دکھائی ہے کتنے موقع دی ہیں بڑا حسان کیا ہے ویسے اور پھر ہائی کوٹوں میں جو درخواست ہیں گئی ان کے اوپر چلے گئے تو مطلب اب یہ کوئی جتنے بھی وجوہات الیکشن سیمبل چھننے کے لیے ہو سکتی تھی وہ ان تفصیلی وجوہات کا حصہ بنا دی گئی ہیں اور پھر بیچ میں اچانک آرٹیکل سترہ کا بھی ذکر آ گیا کیونکہ کافی تنقید بھی ہو رہی تھی کہ آئین کا آرٹیکل سترہ جو ہے اس کے تحت یہ فرنمنٹل رائٹ ہے تنظیم سازی شہریوں کا تو اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جمہوریت بنیاد ہے اس کی کیونکہ ایک تو ہم جس طرح اسلام ٹچ دیتے ہیں نا تو سیاست دان تقریروں میں تو اس طرح سپریم کورٹ بھی جب بھی کوئی صحیح غلط کام کرنا لگتی ہے نا سٹارڈ یہاں سے ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوشن گارنٹیز ڈیمارکریسی تو یہ شروع کی ہے جناب آرٹیکل سترہ کے حوالے سے جو ریزننگ ہے جمہوریت بنیاد ہے اس کیس کی پھر قراردادی پاکستان پہ چلے گئے آئین پاکستان پہ چلے گئے اور اور پھر یہ بھی کہا کہ آئین پاکستان کا جو پریامبل ہے جو ابتدائیہ ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ جو ریاست ہے وہ اپنے اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی اور منتخب نمائندوں کی تشریعہ کی ہے منتخب نمائندوں کی تشریعہ کی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے اگر وہ نمائندہ منتخب نہیں ہوں گے تو پھر یہ آئین کی خلاف یہ یہ تشریح ہے بس جا اس سے تو یہی لگ رہا ہے حالانکہ آئین کے اندر جو منتخب نمائندوں کا ذکر ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کے منتخب کی بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو بارحال انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندوں اگر پارٹی کے اندر الیکشن نہیں ہوئے تو پارٹی کا تعلق اپنے کارکونوں سے ٹوٹ جاتا ہے کتنی فکر ہے ہمارے ججہوں کو سیاسی جماعتوں کے اندر الیکشنوں کے حوالے سے جس سے پارٹی اپنا مقصد کھو دیتی ہے یہ وہی طرح سے ڈے والا فیصلہ آگیا ہے ایک اور اور کوئی فرق نہیں ہے اتنا اندر سیاسی جماعتوں کے جا کے ان کے اندر کی سیاست کو آپ نے اٹھا کے آئین کے اندر ڈال دیا ہے کہ آئین کے اندر جو منتخب ابن مائندے لکھیں وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے منتخب نمائندے ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر جو انتخاب آتے ہیں اس سے مطالق ہیں بہرحال بہت اوپر سے بہت میرے خیال میں نیچے آنا پڑا ہے یہ اس طرح کی تفصیلی وجہات دینے کے لیے بھی پھر آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم اس میں نہیں جا رہے کہ پارٹیوں کے اندر الیکشن کیسے ہوتے ہیں کیوں نہیں جا رہے ہیں ہم جائیں کیونکہ اگر اس میں جائیں گے تو پھر باقی پارٹیوں کو بھی ایکسپوز کرنا پڑے گا تو اس لیے فوراں لکھتے ہیں ہم اس میں نہیں جاتے کہ پارٹیوں کے اندر الیکشن کے آپ پی ٹی آئی کے الیکشن کے اندر تو آپ چلے گئے بہت دور تک جلے گئے اور جب بات ہے کہ پارٹیوں کے اندر الیکشن کیسے ہونے چاہیے تو ہم اس میں نہیں جا رہے کیونکہ اگر اس میں چلے گے تو پھر جو نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا دوسری جماعتیں ہیں پھر ان کے انتخابات کے حوالے سے بھی بیعت چلے گی تو ان کو چھوڑیں فیلال تو پی ٹی آئی کی بات کریں فیلال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی میں انٹر پارٹی الیکشن ہوئے کیوں بھئی صرف پی ٹی آئی میں کیوں یہ یہ وہ چیزیں ہیں میرے خیال میں جن کا جن کے اوپر سوال تو پھر اٹھتا ہے اور سوال بنتا بھی ہیں پھر آگے جا کے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ جو شکایت کرندہ تھے پی ٹی آئی کے اپنے جو کارکون جو ناراض کارکون تھے منحرف تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ ان کو نکالا گیا تھا پارٹی سے تو یہ بھی بہت امپورٹن بات ہے تو ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو شکایت کرندہ ہیں وہ اپنی رکنیت بھی ثابت کر چکے ہیں تو ایز ایف کہ پارٹی کے کارکون ہونا بڑا ضروری تھا اس کے اندر الیکشن کو ثابت کرنے کے لیے اگر یہ فنڈمنٹرل رائٹ ہے آرٹیکل سترہ کے طاعت آپ پارٹی کے الیکشن کو بھی جمہوری تقاضہ قرار دے رہے ہیں تو پھر تو کوئی بھی شہری جو ہے کسی بھی سیاسی جماعت میں چاہے وہ اس کا حصہ نہ ہو تو الیکشن نہ ہونے کوئی چیلنج کر سکتا ہے کیونکہ الٹی میٹلی تو جماعت ووٹنگ پہ آئے گی نا اس شہری کے پاس تو ووٹ شہری نے ڈیسائیڈ تو کرنے نا مختلف جماعتوں کو دے کے کون سا نمائندہ اچھا ہے تو اس میں یہ اتنی امپورٹن اتنا ٹائم لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ اکبر ایس بہبر جو تھے وہ رکن تھے ان کو نکالا نہیں گیا یا فلا پارٹی سے ان کو قانون کے مطابق نکالا نہیں گیا تو وہ ابھی بھی ممبر ہیں کیا ضرورت تھی اس معاملے میں جانے کی اگر آپ اس کو انٹرہ پارٹی الیکشن کو فنڈمنٹل رائٹ کہہ رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں تھا کہ کوئی جرخواست گزار یا کوئی بھی شکایت کنندہ الیکشن کمیشن کے اندر وہ پارٹی کا رکن ہوتا ہے یا پی ٹی آئی کا رکن ہوتا ہے بہرحال اس پہ بہت زیادہ انہیں ٹائم لگا ہے اور پھر یہ بھی کہا کہ پارٹی کے اندر جو ہے کسی کو بھی نکالنا ہو تو جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں طریقہ دیا ہوئے کہ پارٹی سے کسی کو کیسے نکالا جا سکتا ہے ان کاموں میں اب وہ الیکشن ایکٹ کے اندر جو چیزیں دی گئی ہیں وہ آرٹیکل سترہ کی حوالے سے وہ آگے جا کے بھی میں بات کروں گا کیونکہ آگے جا کے قاضی فائصہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ آرٹیکل سترہ کے تحت تو کسی نے یہ پلی نہیں لی کہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ غیرہ نہیں ہے یہ الیکشن ایکٹ تو چیلنج نہیں ہوا تو وہ آگے جا کے بتاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آرٹیکل سترہ میں جو ہیننز ذکر کے سیاسی جماعتیں تنظیم سازی کا شہری حق رکھتے ہیں جو حق مشروع ہے ایک مناسب قانون سازی سے تو وہ مناسب قانون سازی آئین کے اندر کیا لکھ رہے ہیں وہ کس کے بارے میں ہوگی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں مگر پہلے پھر انہوں نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئین کے قاوزات نامزدگی بھی نہیں ملے اور اکانوے امیدواروں کے لسٹ آئی لیکن ان کے قاوزات نامزدگی اور ان امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں تھا اور پھر یہ ثبوت بھی نہیں ہے کہ یہ سارے بلا مقابلہ ہو کوئی نوٹفکیشن نہیں ہے پھر پارٹی کی جو فیصے ہیں اس کی ادائیگی کا بھی کوئی ثبوت مطلب اب سپریم کورڈ کے جڈیز بیٹھ کے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو الیکشن ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے یا نہیں ہے تو یا تو کہتے کہ الیکشن کمیشن فائنل اتھارٹی ہیں ہم تو اس میں جاتے نہیں ہیں الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر کر دیا تھا ہم کہتے کہ ہم مداخلت ہی نہیں کرتے آپ نے الیکشن کمیشن سے بڑھ کے یہ ثابت کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن کی حقدار نہیں ہے اگر الیکشن کمیشن ایک آئین ہی دارہ ہے اور ان کے وکیل نے اترے دلائل نہیں دیئے جترے ججمن میں جس قسم کے طاقتور دلائل جو ہیں وہ لکھ دیئے گئے ہیں وہ میرے خیال میں تو ایڈوکیٹ مقدوم علی خان بھی یہ ججمنٹ پڑھ کے سوچ رہے ہوگے کہ شاید میں نے تو ویسی فیس لے لی ہے الیکشن کمیشن سے اصل کیس تو اصل پٹیشن تو اب آئی ہے حالانکہ یہ پٹیشن نہیں ہے مرحال جت صاحب نے بڑے لگ رہا تھا کہ جارہانہ انداز میں جو ہے نا اپنی ججمنٹ دے رہے ہیں اور وکیلوں کے دلائل کا بہت کم اس میں حوال ہے اور میں نے جیسے کہا کہ سٹارٹ ہی انہوں نے جو ہے اپنے استدلال اور اپنے ریزننگ اور لاجک کے ساتھ کیا کہ کیوں الیکشن سیمبل پہ پی ٹی کا حق نہیں ہے اور یہ بڑا ایک عجیب بات یہ بڑی سٹرینز بات تھی اور اس سے زیادہ سٹرینز یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے دو معذر ججز بیٹھ کے متفق ہو رہے ہیں ان سے کسی ایک نے بھی ہلکا سا بھی ان سے جو ہے اضافی نوٹ تک بھی لکھنے کی بات نہیں ہو حالانکہ یہ فیصلہ دینے کے بعد شارٹ آٹر کے بعد جسے مسرد تلالی نے اگلے روز الیکشن کمیشن کو ایک ابزرویشن دی وہ شاید وہ بھی صرف بیلنسنگ ایکٹ تھا کہ لگتا ہے کہ آپ صرف ایک ہی پارٹی کے پیچھے پڑے ہیں چلو یہی اضافی نوٹ کر دیتے لیکن وہ جملہ تک بھی اضافی نوٹ کی صورت میں ہمیں پڑھنے کو نہیں مل رہا اچھا پھر یہ کہا گیا کہ پارٹی ووٹروں کو ووٹ کے حق سے بنیادی حق سے اگر پارٹی اور حقین کو الیکشن جماعت میں نہیں الیکشن لڑنے دیا جاتا یا پارٹی اور حقین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جاتا تو ان کا بنیادی حق مارا جاتا ہے اب ایک تو ہم نے تو یہ بنیادی حق جو سنا تھا آرٹیکل سترہ دو کا وہ تو یہ تھا کہ شہریوں کا حق ہے کوئی تنظیم سازی کریں اب جو ایک تو پہلے عام شہریوں کا جو جنرل الیکشن میں ووٹ ہے اس کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ رائٹ نہیں ہے یہ فنڈمنٹل رائٹ نہیں ہے یہاں پہ چیز جسس کالفہ حصہ لکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر الیکشن میں اگر کوئی ووٹ نہیں ڈالنے دیا جاتا کسی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا تو وہ بھی فنڈمنٹل رائٹ مارا جاتا ہے پتہ نہیں یہ فنڈمنٹل رائٹ کہاں سے آ گیا پہلے تو آپ وہ جنمنٹس نکالیں نا کہ رائٹ ٹو ووٹ فنڈمنٹل رائٹ ہے پارٹی کے اندر ووٹنگ جو ہے وہ کیا فنڈمنٹل رائٹ ہے تو بہت دور کی بات ہے بارہ لکھ دیا فلو میں کہ اگر پارٹی کے اندر الیکشن نہیں ہوتے اور کسی کو الیکشن لڈنے نہیں دیا جاتا کسی پارٹی کے کارکون کو تو یہ ان کا بنیادی حق جو ہے وہ اس کی خلافہ سی ہوتی ہے اچھا اب آئین کا آرٹیکل سترہ جو ہے دو کیا کہتا ہے اب سترہ دو کے انہوں نے حوالہ دیا بنیادی حق کے حوالہ دیا تو آئین کا آرٹیکل سترہ دو عام طور پہ یہ چیپ جسٹس بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو الیکشن ایکٹ میں پارٹی کے اندر الیکشن کرانے کی جو شرط ہے وہ آئین کے این مطابق ہے کیونکہ آئین نے جو تنظیم سازی کا حق دیا وہ مشروط ہے مناسب قانون سازی سے یہ آرٹیکل سترہ میں ہے سبجیکٹو ریزنیبل ریسٹکشنز امپوز بائی لاؤ لیکن اس میں جو ریزنیبل ریسٹکشنز ہیں ان کے اوپر بھی ریسٹکشن لگا دی گئی ہیں آئین کے دو اور وہ کیا ہیں کہ یہ ریزنیبل ریسٹکشن جو ہیں یہ انٹرا پارٹی کی الیکشن کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے الیکشن کرانا ہے اور سمبل نہیں یہ ریزنیبل ریسٹکشنز ست فر ست ملکی وحدانیت سوورنٹی اور انٹیگریٹی آف پاکستان یعنی ملکی سلامتی اور صرف سوورنٹی سے ریلیٹیڈ جو کوئی قانون بنے تاکہ کوئی پارٹی جو ہے ملک کے خلاف کوئی پراپیگنڈا نہ کرسکے یا دشمنوں کے حق میں نہ کرسکے وہ یہ اس لیے نہیں تھا یہ ریزنیبل ریسٹکشن کی جو ورڈنگ ہے آرٹیکل سیونٹین کی وہ میں اگر آپ کو پڑھ کے سنا دوں تو اس میں بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں بھی واضح ہو جاتا ہے ریزنیبل ریسٹکشنز میں کہ آرٹیکل سیونٹین میں جو ریزنیبل ریسٹکشن کیا ہے اب میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں ریزنیبل ریسٹکشن جی اچھا ریزنیبل آرٹیکل سیونٹین کہتا ہے یہ میرے سامنے آگے Every citizen shall have the right to form association or union subject to any ریزنیبل ریسٹکشن imposed by law restriction imposed by law in the interest of sovereignty or integrity of Pakistan public order or morality اس میں کہیں intra party کا حوالہ نہیں ہے کہ party کے اندر کے معاملات کو بھی law regulate کریں گے اس ایسی جو بات ہوگا اچھا سیونٹین ٹو جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے Every citizen not being in a shall have the right to form a member of political party وہ بن سکتا ہے to be a member وہ پارٹی وہ پارٹی اس کا ایک حق ہوگا کہ وہ member بنے subject to any reasonable restriction imposed by law کس کسم کی restriction in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan finish full stop and such law shall provide that where the federal government declare that any political party has been formed or is operating a prejudicial to sovereignty or integrity یعنی کہ party کے اوپر جو کسی قانون کے تحر restriction لگ سکتی ہیں وہ صرف sovereignty اور integrity of Pakistan کو لاحق خطرات کی سے بچنے کے لیے لگائے جا سکتی ہیں تو یہ تو election act کے اندر انہوں نے party کے اندر بھی بارحال چیپ جسٹس آگے جا کے کہتے ہیں کہ یہ partyوں کے جو ہے کسی نے بھی challenge نہیں کیا اگر challenge نہیں کیا تو کیا سپریم court اس چیز کو interpret نہیں کر سکتی کیا سپریم court جو ہے election act کو آئین کے article سترہ کے ساتھ ملا کے یا harmonize کر کے نہیں پڑھ سکتی اور یہ کام تو ہوتا رہا ہے ہمیشہ کیونکہ سپریم court بیٹھ کے کوئی ایک law کو پکڑ کے interpret کر کے آپ صاف اور شفاف انتخابات کی جو آئین کی شکر دوہزار اٹھارہ اس کے اوپر قانون کو دعا ہوئی نہیں کر سکتے تو ایک law کو پکڑ کے اور ایک ہی party کو پکڑ کے سارے دنیا جہاں کے اصول آپ اس پہ لاغو کر رہے ہیں سپریم court کا کام کسی ایک سیاسی جماعت کے اندر کے انتخابات کو دیکھنا نہیں تھا پر تمام وجوہات کے ساتھ اب یہ فیصلہ بھی سنایا گیا ہے پھر میں میں نے یہ محسوس کیا کہ اس فیصلے کے اندر جو ہے ایک دو جگہ پہ جا کے صرف advocate مقدوم علی خان کا ذکر ہے ان کے ایک ایک paragraph ہے یا دو اور پھر ایک جگہ جا کے علی زفر نے یہ بات کی کہ آئین کا article سترہ جو ہے وہ یہ right دیتا ہے آئین کا سترہ شہریوں کو تنظیب سازی کا اور یہ election symbol چھیننے سے کیا ہوگا کہ شہریوں کا جو right to vote ہے right to franchise ہے وہ متاثر ہوگا وہ vote نہیں کر پائیں گے جس party کو vote دینا چاہتے ہیں تو اس پہ قاضی فاجیسا نے کہا کہ ہمارے سامنے جو ہے election act کو challenge نہیں کیا گیا اس بنیاد پہ کہ election act میں جو اختیار دیا گیا ہے election commission کو کہ وہ symbol لے سکتا ہے اس لیے ہم جو ہے اب یہ فیصلہ نہیں کریں گے تو کیوں نہیں کریں گے یہی وہ چیز ہے اچھا اب ایک پیرا فورٹی فائیو بھی ہے election act کا یہ sorry پیرا فورٹی فائیو جو judgment کا آیا ہے یہ بڑا ہی دلچاسپ ہے اس judgment کا جو پیرا فورٹی فائیو ہے پیرا فورٹی فائیو میں جو ایک غصہ ہے وہ نظر آ رہا ہے جسٹس قاضی فائزیسا کا اور اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے لاجک دی ہے وہ کسی وکیل نے اتنے powerful انداز سے argue بھی نہیں کیا تھا جس اب powerful انداز سے چیف جسٹس قاضی فائیو حیزیسا نے اس میں اپنا جو ہے وہ بیان کیا ہے اپنا مدہ چیف جسٹس لکھے ہیں کہ کیونکہ آئین میں جو ہے یہ کہا گیا یہ کہا گیا پی ٹی آئی کے وکیل کی طرف سے کہ آئین میں جو آرٹیکل سترہ تھا تنظیم سازی کا حق اس کا جو زیلی کلاوز چار تھی جس میں انٹرپارٹی election کا ذکر تھا وہ نکال دی گئی تھی انٹرپارٹی election کے حوالے سے تو اس لیے انٹرپارٹی election جو ہے وہ آئینی جو حق کا تنظیم سازی کا اس پہ حاوی نہیں ہو سکتا تو جس اس کو چیف جسٹس نے بڑے غصر سے لکھا کہ it is fallacious it's a fallacy اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں this spurious condition ہم نے spurious medicine کا ذکر سنا تھا جالی عدویات تو چیف جسٹس لکھ رہے ہیں یہ spurious دلیل ہے contention ہے اگر اس کو ہم یقین مان لیں تو اس کے بڑے خطرناک نتائجے ہوں گے وہ یہ کیا ہوں گے کہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جب آئین کا article سترہ میں ترمیم کی گئی تو ایک کلاوز کے اندر سے وہ جو دو الفاظ تھے نفرت اور دشمنی کہ کوئی بھی پارٹی ملک کے خلاف نفرت یا دشمنی کا پرچار نہیں کرے گی یا ایک دوسرے اس میں فرقوں کا بھی آ جاتا ہے سیاسی گروپوں کا بھی آ جاتا ہے تو وہ بھی نکال دیا گیا تھا ترمیم سے تو اس کا مطلب ہے کہ آئین سے اگر یہ نفرت اور دشمنی کے لفظ نکال دیے گئے ہیں تو پھر یہ نفرت اور دشمنی کے کرنا بھی ایک آئینی حق بن جائے گا اب یہ سپریم کورٹ کی یہ دلیل ہے منطق ہے کہ جو چیز آئین سے نکال دی جائے تو اس منطق سے حالانکہ آئین کے اندر سے انٹر پارٹی کی جو ایک ذکر تھا وہ نکالنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ انٹر پارٹی الیکشن ہوئی نا اس کا سمپل یہ تھا کہ وہ انٹر پارٹی الیکشن کو آئین سے جو نکالا گیا تھا کہ اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ آئی تھی اور جس ججمنٹ کا چیز جیسی کالی فائیسا نے بھی حوالہ دیا ہے بینزی بھٹو کیس کا تو اس میں اس ججمنٹ کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ جو سٹیٹ ہے جو حکومت ہے وہ کسی سیاسی جماعت کو کنٹرول نہ کرے اس کو ریجسٹر کر کے یا اس کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو سیاسی جماعتیں انڈیپینڈنٹ ہوں تو اس میں پھر وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی تو اس کو اگر نکال دیا گیا ہے تو اس کا دشمنی اور نفرت کے نکالنے سے کیا موازنہ کے پھر دشمنی اور نفرت بھی کی جا سکتی ہے بہرحال یہ ایک لاجک دی ہے چیف جسٹس کی یہ لاجک ہے سپریم کورٹ آ پاکستان کی لاجک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر دشمنی اور نفرت کے لفظی آرٹیکل سترہ سے نکل گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سیاسی جماعت جو ہے وہ اب دشمنی اور نفرت کا پرچار بھی کر سکتی ہیں اور پھر یہ بھی انہوں نے آگے جا کے گا وہ آگے بھی گئے ہیں انہوں نے کہاں لیٹس مزید اس کو فرض کر لیں ایک توترہ ہم فرض کرنا وہ لکھتے ہیں لیٹس فردہ ریزیوم کہ اگر آئین میں یہ تقاضہ کیا جاتا اگر آئین میں یہ تقاضہ کیا جاتا آہ کہ جو انتخابی نشان ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو آہ نہ دیے جائیں اور جو کانسٹیوشنل آمینڈمنٹ آہ آمینڈمنٹ جو ہے وہ وہ یہ کہہ دیتی کہ آہ جو سمبلز ہیں وہ سیاسی جماعتوں کو دیے جائیں اگر وہ آئین میں اندر یہ لکھ اور بعد میں اگر وہ آئین سے نکال دیا جاتا اس کا یہ مطلب ہوتا کہ وہ سیاسی جماعتوں کو آؤ کیونکہ وہ آئین سے نکل گیا ہے تو اس لیے وہ سیاسی جماعتوں کو وہ سمبل دیے نہیں جا سکتے یہ ایک اور منطق ہے اور یہ مزید فرض کر کے چیپ جسی کا دی فائی حیصہ نے دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ چیپ جسی کا دی فائی حیصہ کی اپنی منطق ہے اپنا لاجک ہے کیونکہ یہ لوجک آئینی نہیں ہے یہ لوجک ذاتی ہے منطق ہے کوئی اس میں لیگل ریزننگ نہیں ہے کہ آئین سے اگر کوئی چیز نکال دی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کچھ ہو گئے نہیں نہیں یہ تو کوئی کہہ بھی نہیں رہا سمپل اتنا کہا جا رہا ہے کہ قانون میں اگر ہے بھی تو اس کو اس طریقے سے لاغو نہ کیا جائے کہ جس سے صاف اور شفاف انتخابات کا جو آئینی تک آگیا ہے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کیا اور پھر جو آرٹیکل سترہ ہیں جو لوگوں کا ووٹ دینے کا حق ہے جو انتخابی نشان کے ذریعے ہی فسیلیٹیٹ ہوتا ہے وہ متاثر نہ ہو تو بہرحال یہ ریزننگ ہے اور اس میں کوئی کیس لو ایس سچ مجھے اس میں نظر نہیں آرہا یا کسی وکیل کی دلیل نہیں نظر آرہی اس میں چیف جسی قاضی فائز عیسیٰ کا لاجک اور استدلال زیادہ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے تو یہ اب پھر آگے جا کے آخر میں انہوں نے امریکی سپریم کورٹ کا بھی مثال دی اور وہ مثال یہ تھی کہ امریکی سپریم کورٹ نے نبراسکا کے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو پرائمریز ہوتی ہیں پارٹی کے اندر جو امیدوار چنے جاتے ہیں پارٹی کے اندر جو الیکشنز ہوتے ہیں اگر یہ ہی درست نہ ہو تو پھر ان میں سے ایک چنہوہ جو جو امیدوار ہے اس کو امریکہ میں حکومت کے جو الیکشنز ہوتے ہیں ان میں جو ووٹ ڈالنا ہیں وہ تو ایک بڑے ہی ایک ہالو موکری ہوگی یعنی ایک کھوکلا مزاک ہوگا کہ اگر پارٹی کے اندر جو انتخابات ہیں ان میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے یا ان کو اس میں کوئی دھاندلی ہو تو پھر تو وہ امریکی تو یہ امریکی سپریم کورٹ کی جو مثال دینا بڑا آسان ہے لیکن چیف جسے قاضی فائزہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ حکومتیں گراتی اور بناتی نہیں ہے امریکہ میں سی آئی اے یا امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے متحرک نہیں ہوتی امریکہ میں جو ہے اس طرح کے عدلیہ سے کام نہیں لیا جاتے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے امریکہ میں کوئی جنرل فائز نہیں ہوتا ہے کوئی جنرل باجوہ نہیں ہوتا تو بہر بہر آسان ہے یہ امریکہ کی مثال دے دینا کہ پرائیمریز بڑے امپارٹنڈ ہوتے ہیں تو وہ پرائیمریز پھر نون لیگ اور پیپل پارٹی کے لیے بھی ہونے چاہیے نا آپ نے ایک پارٹی کے اوپر اتنی بڑی پی ایس ڈی کر دی ہے تو پھر اتنی بڑی جو ڈیٹیل ریزننگ دی ہے اب اس ساری ریزننگ کو پھر باقی پارٹیوں کو بھی آپ معلوم کریں پھر آرٹیکل پچیس کے تحت قانون کا مطابق سب کے ساتھ برابری کے سلوک کریں تو برحال امریکیہ کا مثال بھی دے دی ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ چیف جسلی قابل فائیسہ نے جو بھی پہلے فیصلہ دیا تھا اب اس کا ایک عذر بھی پیش کر دیا ہے ہمارے نزدیک تو یہ ایک لیگیسی چیف جسلی قابل فائیسہ اپنی اس فیصلے کی وجہ سے جانے جائیں گے اور ایک پہلے بھی بطور چیف جسلی بلوشستان ہائی کوٹ انہیں فیصلہ دیا تھا وہ میمو کمیشن کی فائننگ دی تھی اور اس کے بعد پہ نواز شیب نے میمو کمیشن پہ معافی مانگ لی اور بہت سے ان کے شعفات بھی سامنے آگے کہ کس طرح میمو کمیشن بنایا گیا کس طرح جو اپٹر بعد پہ امریکی حملہ تھا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک پورا نیا ڈراما کیا گیا تو اس میں بھی چیف جسلی قابل فائیسہ نے بڑی لمبی چوڑی تحقیقات کی تھی اور اب جو چیف جسلی قابل فائیسہ کو میرے خیال میں یاد رکھا جائے گا تاریخ سے وہ شاید اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ آہ کٹیرے میں کھڑا ہو کے اپنے ساتھی ججوں کے جبر کا مقابلہ کیا بلکہ اس وجہ سے آہ یاد رکھا جائے گا کہ چیز جسلی قابل فائیسہ نے اپنے فیصلے کے ذریعے جو دو ہزار چوبیس کے الیکشن کرائے اس میں ایک پارٹی کے انتخابی نشان کو بالکل افارق کر دیا تھا اور اس کے بعد اللہ خیر کرے جو بھی الیکشن میں ہوگا اس کی ذمہ داری کسی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہوگی اس کی ذمہ داری صرف اور سیف شیز جسی قابل فائیسہ اور ان کے دو ساتھی ججوں کی ہوگی جنہوں نے بظاہر میں کہوں گا ایک شرمناک فیصلہ دیا ہے اور اگر گناہ بھی کیا ہے تو کہتے ہیں نہ کہ عذر گناہ بتر از گناہ بطیولہ جانے امجی ٹی وی سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ